دوستو اسلام علیکم میں ہوں غلام مرتزہ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ بسم اللہ حرامان الرحیم تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ آج تاریخ ہے اٹھارہ مائی دوہزار پیس تو یو اے ای میں جو کیسز کی تعداد ہے کرونا کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں یو اے ای میں کرونا کے جو کیسز ہیں وہ ہیں تیس ہزار تین سو اٹھاوہ اور ریکاور کیسز جو ہیں آٹھ ہزار پہنچ سو بارہ اور ڈیٹھ جو ہوئی ہیں دو سو بیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں ڈیٹھ کی جو ریشو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو یہ دس کیسز آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس امباد ہوئی ہیں یو اے ای میں ٹھیک ہے تو اسی طرح ورڈ میں سنتاریس لاکھ دس ہزار چھے سو چودہ ہیں اور ریکاور جو ہیں وہ سترہ لاکھ بتیس ہزار تین سو چھوالیس ہیں اور جو ڈیٹھ ہوئی ہیں وہ ہے تین لاکھ پندرہ ہزار تیس یہ پورے ورلڈ میں ریشو ہے ورلڈ میں تو ریشو ہے پیک پر جا رہی ہے بہرحال کچھ علاقوں میں ریکاورنگ بھی ہوئی ہے کچھ ممالک میں ٹھیک ہے جس میں اٹلی ہے سپین ہے ان ممالک میں تھوڑی ریکاورنگ ہوئی ہے تو باقی کنٹریز میں ریشو برابر اپ جا رہی ہے خاص طور پر یو اے سے میں اور پرطانیہ میں جو پوزیشن ہے وہ بہت سا ٹرنگ جا رہی ہے حضرہ پاکستان میں بھی کچھ کیسز کے اضافہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک تو ٹیسٹنگ کے پیسٹی بڑھا دی گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں لاک ڈاؤن کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کیسز کی اتضاف بڑھ رہی ہے اور باہر سے جو ہونے والے ہیں ان میں بھی تھوڑے بہت کیسز کے آثار پائے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے ریزلٹ بھی مصبت آئے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیسز کی اتضاف بڑھی ہے تو پاکستان میں چالیس ہزار ایک سو اکاون ہیں ٹوٹل کیسز ہیں اور اسی طرح ریکاور کیسز ہیں گیارہ ہزار تین سو اکاون تو ریکاورنگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور ڈیتھ کی جو تضاد ہے وہ آٹھ ستھ اکتہ ٹھیک ہے یہاں پر ڈیتھ کی تضاد بھی تھوڑا بڑھی ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں تھرٹی نائن یعنی انتالیس کیسز ایسے ہیں جو جن کی امباد واقع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ریکاور بھی تو قریباً گیارہ ہزار ہو گئے ہیں تو یہ چالیس ہزار میں سے ٹھیک ہے تو پاکستان میں بھی پوزیشن جو ہے وہ قدرے بہتر ہے تو لاکڈاؤن میں ٹرانسپورٹ بھی چلا دی گئی ہے اور ٹرانسپورٹ میں قرائے بھی تھوڑے کم کیے گئے ہیں ٹوئنٹی پرچنٹ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ انت کے سکرور بیٹھتا ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان میں حالات صحیح ہو جائیں ہمارے یو اے میں بھی حالات صحیح ہو گا تو تاکہ مزدوروں کی روزی لگی رہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو ٹیکنیکل ٹپس میں الیکٹیکل کے بارے میں الیکٹیکل ویرنگ کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اب تیسری قسم کی جو ویرنگ ہے وہ ہے پائپ ویرنگ پائپ ویرنگ بھی یہ دیواروں کے اوپر اوپر ہوتی ہے یعنی باہر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہی ہے کہ پلیسٹر ہو جائے پینٹ ہو جائے اس کے بعد آپ شروع کریں آؤٹڈور میں یعنی جو باہر کا ایریہ ہے اس میں آپ جو اس کے لیے کلمپ لگائیں تو وہ میٹل کے کلمپ لگائیں ٹیک ہے یعنی پائپ اچھی کوالٹی کا خریدیں اور کلمپ جو لگائیں وہ میٹل کے لگائیں باہر کے ایریے میں تاکہ یہ جو پی وی سی کلمپ ہے وہ اندر اندر کے جو ایریہ ہے یعنی جہاں سایا رہتا ہے اس کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن باہر کے لیے یہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ دھوپ پڑتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کا پیپ جو لمکتا رہے گا ٹیک ہے لٹکتا رہے گا تو آپ باہر کی پوزیشن میں یہ ہے کہ سٹیل کے پیپ وہ یوز کریں پیپ کلمپ یوز کریں سٹیل کے بھی ہوتے ہیں اور بعض میٹل کے بھی ہوتے ہیں جس میں گل بنایے بغیرہ ٹیک ہے جی آئی جی آئی قسم کے کلمپ ہوتے ہیں وہ لگایا تو اندر جو ہے وہ بشک آپ پلاسٹک کے کلمپ لگا لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مارکنگ کر لیں مارکنگ بلکل سیدھی سیدھی ہونے چاہیے پہلے تمام روم برامدے سب کی مارکنگ آپ کر لیں جب آپ مارکنگ کر لیں تو پھر ایک ایک میٹر پر آپ دیل کرتے جائیں ٹیک ہے دیل کرنے کے بعد اس میں جو پلاسٹک کی رول پلاگ ہیں وہ بھی پھساتے ہیں وہ پھسانے کے بعد پھر ایک ایک کر کے آپ کلمپ لگائیں جب کلمپ لگ جائیں گے تو پلاسٹک کا جو کلمپ ہوتا ہے اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں پیپ کو پش کریں تو وہ ادھر دل جاتا ہے ٹیک ہے جو جب پیپ لگ جائیں اس کے بعد بورڈ لگا گیا بورڈ آپ کے لگ گئے اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ نے سٹیل واہر سے گیبلیں کھینجنا شروع کر لیں تو مین کیبل جو ہے وہ سات اونتیس کی ہے اور ایک ایسی کیبل ہے سات مونجا کی تو وہ بھی آپ ڈال دیں یعنی تین تین کیبلیں تین کیبلیں ڈالیں تو مین جو وائرنگ ہے آپ کی اس میں صرف ایک ارتھ وائر ڈالیں بعد میں اس ارتھ وائر کو لوگ پڑتے جائیں اور دوسری جو وائرنگ ہے جو ہر روم کا نیوٹل اور فیس الگ الگ ہون چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جاوہ کسی پاور کی چیز کو لگاتے ہیں مثال ہیٹر لگاتے ہیں اس تھی لگاتے ہیں تو آپ کی لیٹ ڈیم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی دفعہ آپ مین کیبلیں کھینچ دیں یعنی مین بورڈ سے لے کر فرسٹ روم تک کھینچ دیں تو اس کے بعد آپ وان بائی وان ہر روم کی کیبلیں کھینچیں ہر روم میں تین کیبلیں جانت چاہیے ایک ارتھ کی ایک فیس اور ایک نکار یعنی ریڈ ڈال گھلائے اور ایک ارتھ کیبلیں جانت چاہیے ارتھ جو ہوتی ہے وہ یعنی ریڈ ڈال گھلائے ٹھیک ہے یہ آپ ہر روم سے مین بورڈ تک کھینچ دیں جب آپ نے کھینچ دیا تو پھر آپ جو ڈسٹریبیشن ہے ہر روم کے اندر پنکے ہیں لیٹے ہیں ان کو بھی آپ ویرے کھینچ دیں وہ تین نتیس رویڈ وہ آپ تین نتیس کی کیبلیں کھینچ دیں وہ بھی تین تین ویرے ہیں یعنی ہر پوائنٹ کے لیے بورڈ کے اندر آپ کو ایک ارتھ پوائنٹ ملے گا وہ ارتھ پوائنٹ بھی آپ لگاتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ جو ویرنگ آپ کی چونکہ اوپن ہے اس لیے بورڈ بھی آپ کے اوپن ہی لگیں گے باہر لگیں گے ٹھیک ہے یہ ویرنگ آپ نے کھینچ دی آپ نے جو لوپس ہیں وہ بھی کھینچ دی ہے کھینچنے کے بعد آپ بورڈ ریڈی کر لیں بورڈ جو ہے صرف بورڈ کا فرق ہوتا ہے بورڈ باہر لگتا ہے وہ بورڈ بھی آپ نے لگا دیئے تو پھر آپ بورڈ ریڈی کرتے جائیں اور ون بائی ون جو ہے ہر پوائنٹ کے ساتھ آپ بورڈ اپنا فکس کرتے جائیں بورڈ فکس کر کے کرنے کے بعد آپ اس کی ویرنگ شروع کریں ویرنگ جو ہے کم سے کم ایک فٹ زیادہ کیبل رکھنی جائیے تاکہ آپ کی کیبل راؤنڈ کھا کے بورڈ کے اندر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا احتیاط کریں اب آپ نے بورڈ فکس کر دیئے بورڈ فکس کرنے کے بعد آپ مین بورڈ پہ چلے جائیں وہاں کنیکشن کر دیں اسی کی جو دو کبلیں تین کبلیں آ رہی ہیں ارس کی تو ارس کی طرح چلے جائے گی دو کبلیں جو ہوگے وہ ایل سی بھی جو ہم نے بورڈ بنایا تھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو الیکٹیکل وائرنگ کے بالے میں جو پہلی ویڈیو ہے ہماری اس میں جو ہم نے مین بورڈ کی بھی سیچویشن بتا دی تھی مین بورڈ کیسا ہونے تھے مین بورڈ سیم ہو آؤٹ ہو یا ان ہو انڈر وائنڈنگ برنگ کاؤ بار کاؤ سیم جیل سیم ہوتا ہے ایسی کے لیے جو ہم نے پوائنٹ بتایا تھا ایسی کے لیے یہ ہے کہ ایک جو بلیک کیبل ہے وہ آپ کی ایل سی بھی لگے گی اور ریڈ بھی آپ کی ایل سی بھی لگے گی ٹھیک ہے ہی طرح دوسری کیبلیں جو ہیں آرث کا جو آپ نے پوائنٹ بنایا ہے آرث والی کیبلیں اس میں چلی جائیں گے آرث پوائنٹ میں چلی جائیں گی اور نیوٹل کا جو آپ نے بس بار لگائی ہے تمام نیوٹل کیبلیں ایک بس بار میں لگا دی جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ کو آپ کی ایک کیبل جو ایل سی بھی چلی جائے گی یعنی آپ کی یہ تمام کیبلیں کا لوپ جو ہے ایل سی بی سے کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ ون بائی ون جو ریڈ کیبلیں ہیں وہ آپ کے جو سی بی ہیں ان میں لگاتے جائے تو اس طرح ہر روم کا علیہ دلہ دلہ سی بی ہوگا تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا ہے کون سے روم میں فالٹ ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ملٹی میٹر لے لیں آپ ہر بورڈ میں جا کر ان کی جو ساکٹ ہیں ان میں آپ سپلائی چیک کرتے رہیں انشاءاللہ سپلائی پوری ہوگی بورڈی برابر ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح فین اگار ٹیو پلائٹس وغیرہ ہیں وہ بھی لگا دیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں لگیں اور گیزر وغیرہ وہ بات کا مسئلہ ہے وہ آپ بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑے تو لگائیں آج کل گیس کے گیزر آ رہے ہیں گیس کا گیزر لگائے تو پیسے ٹھیک ہے یہ اپن ویرنگ ہو گئی پائپ ویرنگ پیپ ویرنگ آج کل جو نہیں ہو رہے یہ بہت پرانا اولڈ سٹنڈرڈ ہے تو بہتر کوچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا خرچہ جو خرچہ کام کرنا جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر وہی سستے والی ویرنگ کرتے ہیں لگن سستے والی ویرنگ آپ کو نقصان نہ پڑتی ہے ٹھیک ہے بہتر یہ یہ کہ ایک بار پیسہ خرچ کریں ایک ہی دفعہ اچھی ویرنگ کریں اور وہ کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار سستہ روئے بار بار تو اس طریقے سے آپ کی ویرنگ جو ہے ایک دم پرفیکٹ ہونی چاہیے اور کیبل کو درمیان میں جہن نہیں ہونا چاہیے کوئی لوب آپ کا اپن نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پوینٹ آپ نہیں لگا رہے مثال پوینٹ آپ نے رکھا ہے آپ نے لگایا نہیں ہے تو اس کی جو کیبل ہے اس کے انڈ پہ آپ ٹیپ لگا لیں اگر بائی چانس کوئی سوچ آن بھی کر دے تو آپ کے جو سرکٹ ہے وہ شارٹ نہ ہو سرکٹ شارٹ ہو گیا تو پیچھے ونٹ ٹیپ بجائے پیچھے آپ گھبرے کا ٹیپ بجائے تو یہ ہے آج کی ہماری الیکٹیکل ٹیٹس کے بارے میں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اگر کوئی کمیٹس دینا ہوں تو اچھے سے کمیٹس بھی دیجئے اگر ویڈیو میں کوئی فالٹ نظر آئے تو کمیٹس میں اس کے بارے میں ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے اور ہوں کہ اللہ حافظ